بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو میں منقہ اور کالی مرد سے متعلق ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے ستر سے زائد بیماریوں کا علاج ممکن ہے دل گردے جگر میدے کے تمام امراض سے آپ کو نجات مل جائے گی بلکہ اس نسخے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اس نسخے کی وجہ سے آپ کا جسم مختلف اقسام کی انفیکشن سے بچ جاتا ہے یہ نسخہ خون بھی ساف کرتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں دور رہتی ہیں بلکہ آنکھوں کی روشنی بڑھانے میں بھی یہ نسخہ انتہائی مفید ہے اور بہت سے لوگوں نے اس نسخے سے فائدہ حاصل کیا ہے میں خود بھی یہ نسخہ استعمال کر چکا ہوں اس نسخے کا مکمل طریقہ جاننے کے لیے آپ سے بس درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے عزیز خاتین و حضرات آج کے اس نسخے میں آپ نے منکہ کا استعمال کرنا ہے منکہ یا خوشک انگور کو کشمش کی فیملی تصور کیا جاتا ہے منکہ اور کشمش ایک دوسرے سے مختلف ہیں کشمش سائز میں چھوٹی اور پیلے رنگ کی ہوتی ہے جبکہ منکہ سائز میں بڑا ہوتا ہے یہ ڈارک براؤن رنگ کا ہوتا ہے اور اس میں بیج موجود ہوتے ہیں منکہ فائبر کا ایک بہترین ذریعہ ہے تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ منکہ کینسر جیسے جراسیم کو بھی ختم کرتا ہے روزانہ تین عدد منکہ کو آدھا کپ پانی میں بھگو کر رکھتے ہیں اور صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ قبل منکہ کھا کر پانی پی لیں اس سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور حازمہ بہتر ہوتا ہے بلکہ منکہ ہائی بلڈ پریشر کو نورمل کرنے کے لیے بہت مفید ہے روزانہ نہار مو ایک منکہ اور ایک لہسن کا ٹکڑا ایک ساتھ کرش کر کے کھائیں انشاءاللہ کبھی ہائی بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہوگی منکہ بہت ہی لو فیٹ پھل ہے اس لیے اس کا استعمال بہت مفید ہے منکہ کو روزانہ پانی میں بھگو کر کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بورون اور کیلشیم کو جلدی جذب کرتی ہیں اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو آج کا ہمارا جو انمول نسخہ ہے وہ بھی نوٹ کر لیں آپ نے منکہ پانچ دانے اور گالی میٹ ثابت سات عدد لینی ہیں آپ بازار سے اچھی قسم کا منکہ خریدیں کسی بھی اچھے پنسار سٹور سے مل جائے گا منکہ بڑے انگوروں کو خوش کر کے بنتا ہے منکہ کے دانے کو درمیان سے کھول لیں اور اس میں موجود بیج نکال لیں منکہ سے اگر ایک بیج نکلے تو اس میں ایک ثابت کالی مرچ رکھ کر بند کر دیں اور اگر دو بیج نکلیں تو اس میں دو ثابت کالی مرچیں رکھ کر بند کر دیں اور زیادہ بیج نکلنے کی صورت میں صرف دو ثابت کالی مرچیں رکھیں اب منکہ کو توے پر گرم کریں اور گرم گرم چبا کر کھا لیں اس کے بعد کم از کم ایک گھنٹہ تک پانی وغیرہ کا استعمال نہ کریں بہترین نتائج کے لیے منکہ کا استعمال رات کو سونے سے پہلے کریں اس کے ایک ہفتہ کے استعمال سے ہی ہر قسم کی بلگم اور خانسی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کو صحت بھی اللہ پاک عطا کرے گا بلگم ہونے کی صورت میں دن میں دو دفعہ جشاندہ پیئیں دو دفعہ روزانہ کے استعمال سے ہی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ایک ہفتے تک آدھا چائے کا چمچ حلدی گرم دودھ میں ملا کر پینے سے بھی فائدہ ہوگا آج کے اس نسخے میں منکہ کے استعمال کالی مرچ کو بھی شامل کیا گیا ہے کیونکہ کالی مرچ ہمارے ملک میں کسرت سے استعمال کی جاتی ہے اکثر کھانوں میں اسے لازمی جز قرار دیا جاتا ہے جسم کی اصلاح کرتی ہے یہ حافظے اور آساب کو بھی تقویت بخشتی ہے اس کا بہت زیادہ استعمال صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ اس کی زیادہ استعمال سے میدے کا السر ہو سکتا ہے یہ آزائے رئیسہ اور جگر اور دماغ کو تقویت دیتی ہے دماؤ خانسی، زکام اور بدحضمی میں نہائیت مفید ہے کالی مرچ میں غزائی فوائد کے ساتھ ساتھ قدرت میں شفائی خصوصیات بھی رکھی ہیں اپنی شفائی خصوصیات کی بنا پر ستر سے زیادہ داخلی اور خارجی امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ غزہ کو بخوبی حضم کر دیتی ہے اور کھانے میں بے حد لزیز ہوتی ہے اس کے علاوہ پیٹ کے درد اور بھوک نہ لگنے کی شکایت کے لیے بے حد مفید شہ ہے خانسی، دماغ، سینے کے درد کے لیے نصف گرام، کالی مرچ کا صفوف شہد کے ساتھ شامل کر کے چاٹنا مفید ہے میدے کی تقویت، زوفِ حضم اور بھوک کی کمی کو دور کرنے کے لیے کالی مرچ، ہینگ اور سونٹ ہم وزن لے کر چنے کے برابر گولیاں بنا لی جائیں ایک ایک گولی تین وقت کھانے کے بعد استعمال کی جائے گلا بیٹنے کی صورت میں گیارہ کالی مرچیں پتاشے میں رکھ کر چبائی جائیں کالی مرچ کھانے والا خراب سے خراب آب و ہوا میں بھی بیمار نہیں ہوتا اطبع کا کہنا ہے کہ کالی مرچ روزانہ کھانے کا طریقہ یوں ہے کہ تلوے آفتاب سے پہلے یا سورج تلو ہونے تک کالی مرچ کے دانے چبائیں جب اچھی طرح دانتوں میں باریک ہو جائیں تو بعد میں دودھ یا چائے پی لیں یا انڈا کھا لیں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عمر کے حساب سے اس کو استعمال کرے بچے کو روزانہ ایک دانہ دیں جبکہ بڑے روزانہ پانچ دانے چبا کر اور چوس کر کھائیں کالی مرچ کے سونگنے نسوار کی شکل سے درد شکیکہ کو بے حد فائدہ ہوتا ہے شہد میں ملا کر کھانا بائے سے مکویے باہ ہے سینے کا درد دور کرنے اور پھیپڑوں سے بلغم خارج کرنے کے لیے شہد میں ملا کر چاٹنے سے فائدہ ہوتا ہے اس میں فولات اور وائٹامن بی اور ای شامل ہوتے ہیں کالی مرچ کے استعمال سے بند پیشاک کھل جاتا ہے پیارے دوستو درد گردہ کی بیماری میں مبتلا مریضوں کو کالی مرچ کا استعمال مناسب نہیں ہے گرم مزاج والے لوگ کم سے کم استعمال کریں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ